موسیقی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار سانیہ مرزا کی طلاق کی خبریں ایک بار پھر سرگرم ہو گئی ہیں گزشتہ برسے طلاق کے حوالے سے شہ سرخیوں کی زینت بننے والی اس سٹار جوری نے کبھی بھی اپنی طلاق کی تصدیق نہیں کی تاہم طویل عرصے سے ایک ساتھ نات دکھائی دینے اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی ایک دوسر سے لا تعلقی اختیار کرنے کے پاس ان کی طلاق کی خبریں ایک بار پھر زیرے گردش آ گئی ہیں شویب ملک نے ان گردشی خبروں کو اس وقت ہوا دی جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا بائیو تبدیل کر دیا اس سے قبل انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لکھا تھا ہزبنٹو آس سوپر وومن اور ساتھ ہی سانیا مرزا کو ٹیگ بھی کیا ہوا تھا تاہم اب انہوں نے اپنے بائیو کو تبدیل کرتے ہوئے ہزبنٹو آس سوپر وومن ہٹا دیا سابق کرکٹر کی بائیو میں پہلے اتھلیٹ لکھا ہوا تھا اب اس کی جگہ پر پرو اتھلیٹ نے لے لی ہے اور ساتھ ہی لائف ان بروکن کا بھی اضافہ کیا گیا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لائف ان بروکن امریکی مصنفہ تریسیا مائلز کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا موضوع طلاق کے بعد خود کو سنبھالنے اور ثابت قدم رہنے کے حوالے سے ہے کرکٹر کی بائیو کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نعمت قرار دے رکھا ہے اور ساتھ ہی کانٹینٹ مینیجر کو بھی ٹیگ کیا ہوا ہے کہ شویب اور سانیا نے انسٹاگرام سے ایک دوسرے کو فولو کرنا بھی ترک کر دیا ہے لیکن ان کے آسرائیوں میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کو فولو کر رہے ہیں